بسم ربی جل اللہ 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 ماں فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا ادہہ الا اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے نبیوں کے بارے میں جانا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام جیسے عظیم عظیم نبیوں کے بارے میں ہم نے مفصل انداز میں جانا وہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی محمدی چینل پر موجود ہیں آپ جائیں اس میں اور پلی لسٹ میں جا کے آدم سے محمد تک جو ہمارا پروگرام ہے اس میں جا کر سارے نبیوں کے بارے میں بطری کے آحسن آپ سیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں مفصل انداز میں ہو تمام باتیں آپ جان جائیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی حضرات مہترم آج ہم جانیں گے حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں جو کہ حضرت نو علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہے جو کہ پوری دنیا اس زمانے میں ان کی قوم کی جانب یعنی قومعات کی جانب جو بھیجے گئے تھے وہ حضرت حود علیہ السلام ہیں انہی کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹ ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتے دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قائمت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے حضرات محترم حضرت حود علیہ السلام آد قبیلے سے ہیں اس قبیلے کو آد اولا بھی کہا گیا ہے اور آد ثانیہ جو ہے وہ حضرت سوالے علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے جو قوم سمود کے نام سے بھی مشہور ہے یعنی حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہے اور حضرت سوالے علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ قوم سمود کے نام سے مشہور ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام آد تھا اس کی طرح منصوب ہونے والی قوم کو قوم عاد کہا گیا ہے آد کا نصب یہ ہے حضرت حود علیہ السلام کا نصب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہم نے قوم آد کی طرف ان کے ہم قوم حود کو بھیجا یہاں کئی ترجمہ کرنے والوں نے اس آیت کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کا بھائی ہے جو سرہ سر غلط ہے پوری قوم کے افراد آپ کے حقیقی بھائی بھی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کا نبی کفار کا دینی بھائی بھی نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام صرف ان کی قوم کے ایک فرد تھے اسی وجہ سے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ ہم قوم کیا ہے اور یہی علامہ راضی رحمت اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے حضرت حود علیہ السلام کو آد کا ہم قوم اور صالح علیہ السلام کو سمود کا ہم قوم کہہ کر کفار مکہ کا بھی رکھ کیا جو یہ کہتے تھے کہ محمد ہماری قوم سے ہو کر نبی کیسے بن گئے اللہ رب العزت نے فرمایا قوم عاد سے حود علیہ السلام تھے لیکن ان کے نبی تھے وہ اسی قوم سے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو چھونا تھا اور ان کو نبی بنایا تھا سمود کی قوم سے صالح علیہ السلام تھے لیکن وہ بھی ایک نبی تھے اللہ رب العزت نے ان کو بھی چھونا تھا حضرت محترم حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے آٹھ سو سال بعد تشریف لائے اور چار سو چو سٹھ سال اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے اور پھر اس دنیا فانی سے رہلت فرمائی اور حیات جاویدانی حاصل کی حضرت محترم حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی قوم عاد حضرت حود علیہ السلام نے ان کو کیا تبلیغ فرمائی اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذیگر قرآن مقدس میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ عَلَاهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ حضرت حود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں یعنی تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ڈر نہیں یعنی آپ نے ان کے ڈرنے کو بائید سمجھا اور گویا یہ کہا کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو حضرت نوح علیہ السلام یہ قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے جس کا تمہیں علم ہے اگر تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہوتا تو ضرور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور بدپرستی کی حماقت نہ کرتے حضرات محترم مزید حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم صرف افترہ باندھنے والے ہو اے قوم میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں اور میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو تم پر زور کی بارش برسائے گا اس سے زیادہ جتنا تم کو دیا ہے اس سے بھی زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو حضرات محترم حضرت حود علیہ السلام کی قوم بدپرست تھی خصوصاً ان کے تین بڑے بدھ تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے ان بدھوں کے نام صدا سموت اور حبا تھے حضرت حود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی جو کہ آج عمان ہے یہ وہاں پر اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی یہ ایک ریگستانی وادی تھی جس کا زیر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے اور یاد کرو آدھ کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاق میں ڈرائیا حضرت محترم حود علیہ السلام نے جب ان کو شرک سے باز رہنے بت پرستی کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تقزیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تین سال تک بارش کو روک دیا اور قہد سالی پڑ گئی چاروں طرف ان کی عورتوں کی بھی تین سال تک بانج کر دیا ان کے بچوں کی پیدائش کو بھی معتل کر دیا اللہ رب العزت نے حود علیہ السلام جا کہ تم انہیں سمجھاؤ وہ تین شخص تھے قیل بن عشر نعیم بن حزال اور مرسد بن سعد یہ در حقیقت آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا ان تینوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچیں گے کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری ہی رہی حضرت مہدرم آپ نے قوم کو ان تینوں کے ذریعے کہہ لائیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ کی طرف خشو اور خضو سے رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کرے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لئے بارش سے نہرے اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا حضرت مہترم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باری اور باغبانی کے کام کرتے تھے اسی لئے ان کے لئے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا حود علیہ السلام نے قوم کو ان الفاظ میں رہے راست پر لانے کی کوشش کی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹو اور باغو اور چشموں سے میں تمہیں اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بےہودہ کاموں کو چھوڑ دو دنیا سے دل نہ لگاؤ تم کو یہاں ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ایسے کام کرو جن سے تمہیں نفع ہو حضرات مہترم قوم آدھ کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت پر نہیں وہ جو آدھ تھے اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا کہ وہ جو آدھ تھے یعنی قوم آدھ جو تھے انہوں نے زمین میں ناحت تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے اور کیا انہوں نے نہ جانا کیا اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے اور ہماری آیتوں کا وہ لوگ انکار کرتے تھے حضرات مہترم قوم آدھ کے چھوٹے قد یعنی قوم آدھ ہوتے تھے وہ لوگ ساٹ زرا یعنی نوے فٹ کے ہوتے تھے یعنی جو چھوٹے قد کے ہوتے تھے وہ لوگ نوے نوے فٹ کے ہوتے تھے اور بڑے قد کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک سو زرا یعنی ڈیل سو ایک سو پچاس فٹ یعنی ڈیل سو فٹ کے ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی طاقت پر ناس کرتے رہو کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لائے کرو میری طاقت کے مقابل کسی کی کوئی بھی مجال نہیں ہی ہے ذرات محترم اللہ رب العزت نے اللہ نے فرمایا کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہسنے کو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے ایک یہ کہ وہ بلندی پر محل بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شانس واقف ہو یہ کام چکے بے فائدہ تھا اسی لئے تعبسون کہا گیا اور ہماری شریعت میں بھی بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مضمت بیان کی گئی ہے اور حضور رسول اکرم نے اس کو ناپسند فرمایا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہ بلند امارتیں اس لئے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کرے حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا کیونکہ ستاروں سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے بادل وغیرہ کا چھا جانا کبھی کبھی ہوتا ہے اور خصوصا عرب کے شہروں میں تو یہ بہت ہی کم واقع ہوتا ہے حضرات مہدرم تیسرا جو اس کا قول ہے وہ یہ کہ بلند برج بناتے وہ لوگ تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشکول ہو سکے یعنی وہ کبوتر بازی کے لیے عبس طور پر بلند برج تعمیر کرتے تھے چوتھا جو قول ہے وہ یہ کہ وہ پہاڑ میں راستہ پر مکان تعمیر کرتے تاکہ چونگی حاصل کرے یعنی جو چونگی وغیرہ ہوتی ہے اس کو حاصل کرے پانچوہ جو قول ہے یہ وہ یہ ہے کہ وہ بلند مقامات پر بلند عمارت تعمیر کرتے تھے تاکہ وہ راستہ سے گزرنے والوں سے مزاک کر سکے ان کا مزاک اڑائیں ان کا تمسخر اڑا سکے اسی آخری قول کے مطابق آلہ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کا ترچمہ کیا ہے حضرت محترم اس طرح کی یہ پانچ قول ہے چونکہ قوم آدھ جو تھی وہ بلند بلند ان کے گھر ہوتے تھے پہاڑوں کو وہ لوگ تراش کے اپنے گھر بناتے تھے اور اتنے بڑے بڑے کہ انسان ایک عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنے بڑے بڑے وہ گھر بناتے تھے تو اس کے پانچ قول ہے پانچ اس کے نظریات ہیں کہ کچھ ہی لوگوں نے کچھ کہا کہ اس وجہ سے بناتے تھے کچھ راویوں نے کچھ کہا لیکن سب کی الگ الگ رہا ہے امام احمد رضا خان جو کہ ہم سبھی کے امام ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ان کا قرآن میں کچھ یوں ہے اور مضبوط محل یعنی وہ لوگ مضبوط محل چنتے ہو یعنی اللہ نے ان سے کہا اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہوگے حضرت مہدرم قود علیہ سلام کی قوم کی ایک خاصیت اور ایک ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اللہ رب نے انہی کا ذکر قرآن میں کچھ یوں کیا کہ اور جب کسی پر وہ لوگ گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو وہ جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے اور تلوار سے ضرب لگاتے یا ظالم وکون پر مسلط کرتے جنہیں کچھ رحم نہ آتا اور عدب سکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اچھے انجام کی طرح بھی نظر نہیں آتی تھی انا فعال قبیہ پر حضرت حود علیہ السلام نے قوم کی مضمت کی عدب سکھانے کے اچھے انجام کے لئے استاد کا شاگرد کو معمولی مارنا سرزرش کرنا جائز ہے شیخ سادی فرماتے ہیں استاد کی مار ماباپ کے پیار سے بہتر ہے لیکن قوم کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا سمجھے یہ خیال کرے کہ میں اپنے بچوں کی کتنی سرزرش کرتا ہوں کئی کئی گھنٹے طلبہ ہو اگر کسی کو عدب سکھانا چاہتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ نہ مار دے کہ اس کو اشد اس سے تکلیب پہنچ جائے انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ اپیسوڈ میں مزید ہم حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ جب حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کی تو ان کی قوم نے آخر کیا جواب دیا پھر ان کی قوم نے جواب دیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے پھر حضرت حود علیہ السلام کا قوم کو جو چیلنج تھا اس کے بارے میں ہم جانیں گے مسید حضرت حود علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے جو درائیا تھا وہ کیسے درائیا کون سے عذاب سے درائیا ان تمام بات کو ہم نیکس اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں بلائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو اب تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ